پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناجائز حکمران پاکستان کی کشنی کو نبو رہے ہیں آپ نے خود اپنی کشنی کو بچا رہا ہے ایک کٹ پٹلی نہ اہل نہ لائک سلیکٹید وزیر اعظم یہ ملک نہیں چلا سکتا یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے مولانا کے آگے عمران نے ٹے کے گھٹنے پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے اپنے ہی دیش میں چل رہے آزادی مارچ سے ہار مان لی ہے مولانا نے پاک پی ایم کی کرسی کو ٹھوک کر ماری تو عمران خان کامپنے لگے مولانا کے آزادی مارچ نے پاکستان کے پردان منطری عمران خان کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا ہے مولانا نے پاکستان میں آزادی کی ہنکار بری تو عمران خان کی طبیتھی خراب ہو گئی پاک آرمی کے عشاروں پر ناچنے والے عمران خان نے مولانا سے پی ایم گدی کی بھیق مانگتے ہوئے گڑ گڑانا شروع کر دیا ہے اور کٹورا لے کر عمران خان نے کہا ہے استیفہ چھوڑ کر کچھ بھی مانگ لو آخر کار بکھاری عمران خان کو وپکس کے تکھے تیور کے آگے جھکنا ہی پڑا اور اپنی کرسی بچانے کی جھگت میں لگ گئے ہیں لیکن بکرے کی ماں کب تک تھیر منائے گی آخر عمران خان کو مولانا اور پاکستان کی عوام کے آگے جھکنا ہی پڑے گا وپکس کے میدانی جنگ میں عمران خان ڈھیر ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ اب وہ استیفہ چھوڑ کر انیم مانگے ماننے میں جرہ بھی نہیں کترائیں گے ایک پاکستانی حقبار میں چھپی خبر کے مطابق عمران خان نے سینہ کے ساتھ مل کر وپکسی پارٹیوں سے بات کرنے کے لیے ایک سمیتی بنائی ہے اور اس سمیتی کی بیٹھک میں وپکس کی سبھی مانگوں پر عمران خان نے سہمتی دے دی ہے اور بیٹھک میں ہوئے اس پھیسلے کے بعد یہ سمیتی مولانا سے ملنے بھی گئی تھی لیکن مولانا نے عمران خان کو پہلے ہی چتاونی دے دی تھی کہ یہ آزادی مارچ تب تک جاری رہے گا جب تک وہ پی ام پد سے اپنا استیفان نہیں دے دیتے چھانسٹ ورشیہ مولانا کراچی سے آزادی مارچ لے کر راجدانے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ایسے میں سبھی بھی پکسی پارٹیوں کے سمرتن کے ساتھ مولانا شکروار سے ہی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں نشطت ہے کہ اب عمران خان کو مولانا کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے لیکن کب یہ سب جاننے کے لیے پاکستان کے شیریل کے اگلے اپیسوڈ میں دیکھنا ہوگا تب تک آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں کہ عمران سرکار کتنے گھنٹوں کی اور بچی ہے ساتھی ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں سسکرائب کے پاس والا بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ پاکستان سے آنے والی پرتیک خبر پر آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جہ بھار